بچوں کی نشو نما اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سیکنڈری سکول کے بچوں کی سماجی اور جذباتی نشو نما سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ کو فروغ دینے کے طریقے کیا ہیں سیکنڈری سکول کے بچوں کے عمومی اور غیر عمومی رویے ٹیپیکل این ایٹیپیکل بیہیوئرز میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے سیکنڈری سکول کے بچوں کی نشو نما سیکنڈری سکول کے بچے عام طور پر بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے درمیان ہوتے ہیں جو نوجوانی کا مرحلہ ہوتا ہے یہ عمر کسی بھی بچے کی زندگی میں عمر کے باقی تمام حصوں سے زیادہ اہم اور پیچیدہ ہوتی ہے اس عمر میں بچوں کی بھرپور سماجی اور جذباتی نشو نما کا پروان چڑھنا بہت اہم ہے کیونکہ اس دوران میں ایک بچے کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس عمر میں بچے اپنی ایک الگ شناخت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے دوسرے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ اپنی جگہ بنا سکیں آئیے جانتے ہیں کہ بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کی سماجی اور جذباتی نشو نما کے مراحل کون سے ہیں اپنی شناخت قائم کرنا سیکنڈی سکول میں بچے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ بہت سے گہرے اور سنجیدہ تعلقات قائم کرتے ہیں اور جذباتی خود مختاری حاصل کر لیتے ہیں وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات اپنے والدین کو نہیں بتاتے بلکہ اپنے مسئلے خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے ہم عمر دوستوں کی مدد حاصل کرتے ہیں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کیا بننا ہے اور کون سا پیشہ اپنانا ہے اس طرح وہ اپنی ایک الگ شناخت قائم کرتے ہیں معاشرتی اقدار اپنانا سیکنڈی سکول کے بچوں میں دوسروں کے نظریہ کے مطابق حالات کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے ان میں یہ شعور پیدا ہونے لگتا ہے کہ معاشرتی اقدار کی کیا اہمیت ہے وہ اپنی زندگی میں اصول اور قوانین کی اہمیت سمجھنا شروع کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار اصول توڑ بھی سکتے ہیں مثلا رات دیر تک گھر سے باہر رہنا جذباتی مشکلات بچے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا وہ محسوس کرتے ہیں ویسا کبھی کسی نے محسوس نہیں کیا اکثر آپ نے اس عمر کے بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں کس مشکل سے گزر رہا ہوں اس عمر میں بچے ایسا سوچ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہو سکتا اس لئے وہ خطرناک قسم کے کاموں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں مثلا ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلانا رات دیر تک گھر سے باہر رہنا یا امتحان میں نقل کرنا وغیرہ سیکنڈری سکول جانے والے بچوں کی سماجی اور جذباتی نشو نما کو فروغ دینے کے مندرجہ زیال طریقے اپنائے جا سکتے ہیں بچوں کے لئے احترام اور بھروسے کا ماحول قائم کریں اس کے لئے بچوں کو سادہ ذمہ داریاں دیں اور ان پر بھروسہ رکھیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے مثلا چھٹی کے وقت یہ چک کریں کہ کلاس روم کی لائٹس اور پنکھے بند ہیں یا نہیں روز مرہ زندگی کے واقعات سے مثالے دے کر ان کے اچھے اور برے پہلو پر بچوں سے بات کریں بچوں کے نکتہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انہیں اس بات کا موقع دیں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں ان کی بات کو غور سے سنیں ان کے احساسات کے بارے میں ان سے پوچھیں اور انہیں اس بات کے یقین دلائیں کہ آپ ان کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں سیکنڈی سکول کے بچوں میں صحت مند نشو نما کو فروغ دینے کے لیے یہ کانسلنگ کے بنیادی اصول اپنائے جا سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کریں بچوں کو یقین دلائیں کہ آپ ان کے احساسات اور جذبات کو سمجھ سکتے ہیں اگر بچہ کسی مشکل کا ذکر کرے تو اس کی حوصلہ افضائی کریں اور اس سے نمٹنے میں بچے کی مدد کریں اگر بچہ اپنی کسی مشکل یا مسئلے کا ذکر کرے تو اسے رازداری کی یقین دہانی کریں بچے سے مناسب سوالات پوچھیں تاکہ وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اس عمر میں بچے بہت سی تبدیلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چند جذباتی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں کبھی کبھی یہ مشکلات کچھ غیر عمومی رویوں کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں مثلا جیسے ہر وقت شدید اداس رہنا ضرورت سے زیادہ غصہ کرنا بالکل الگ تھلگ رہنا یا شدید لڑائیاں اور مار پیٹ کرنا آپ بچوں میں آنے والی اس قسم کی کسی بھی تبدیلی کو نوٹ کریں اور اسے ہرگز نظرانداز نہ کریں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں سے اس بارے میں بات کی جائے کہ ان کے رویے میں یہ تبدیلی کس وجہ سے ہے اور وہ کیا محسوس کرتے ہیں ان کی بات غور سے سننے سے آپ بہتر طور پر ان کے جذبات کو سمجھ سکیں گے اور مناسب انداز میں ان کی رہنومائی کر سکیں گے اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ سیکنڈری سکول کے بچے بہت سی تبدیلیوں سے گزرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جذباتی مشکلات آ سکتی ہیں بچوں کے نکتہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انہیں اس بات کا موقع دیں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں بچوں کے احساسات کو سمجھیں اور بچوں کے رویوں میں آنے والی تبدیلیاں نوٹ کریں موسیقی